اسلام علیکم گائز امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سب سے پہلے آپ کو ویلکم کیا جاتا ہے کونسیپس بلڈر پلیٹ فارم پر اس کے بعد آج کی یہ ویڈیو سپیشل میں بنانے جا رہا ہوں سائیکالوجی 101 انٹروڈکشن ٹو سائیکالوجی کے تمام سٹوڈنٹس کے لیے جس میں میں ان کو مد ترم کے ان کا جو سائیکالوجی کا جتنا بھی سلیبس ہے اس کے ریلیٹڈ کمپلیٹ ڈیٹیل بتاؤں گا اس کے ساتھ ساتھ موسٹ امپورٹنٹ چیزیں بھی بتاؤں گا اور اس کے علاوہ میں نے ان کے لیے شارٹ نوٹس بنائے ہیں تمام چپٹرز کو فائنڈ آؤٹ کر کے جو ان میں سے موسٹ امپورٹنٹ چیزیں تھیں وہ میں نے ان کے لیے الگ کر لی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ایک ایم سی کیوز فائل ہے میرے پاس بہت ہی زبردست فائل آپ انشاءاللہ ان دو فائلوں کو ریڈ کریں اور ساتھ تھوڑا بہت ہینڈ آؤٹس کو دیکھیں تو انشاءاللہ انشاءاللہ آپ کا بہت اچھا ایکزیم ہو جائے گا چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف اس سے پہلے آپ نے ہمارے چینل اگر سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈ لیس کو بھی سبسکرائب کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو آسانی سے مل سکے مور اوور اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز 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 لائک ضرور کیجئے گا اور ساتھ ساتھ شیئر کیا کریں تاکہ دوسروں کا بھی فائدہ ہو اچھا جی اچھا جی یہ ہے جی سیکالوجی ون ون سالڈ شارٹ نوٹس جیسے ہی آپ شارٹ نوٹس یہ میں آپ کے سامنے اوپن کرنے جا رہا ہوں اس کو میں تھوڑا بہت ایکسپلین بھی کروں گا لیکن آپ نے غور سے سننی ہے چیزیں تاکہ آپ کو فائدہ ہو ٹھیک ہے جی جیسے کہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے جو ایم سی کیوز ہوں گے وہ ایٹین تو ٹوئنٹی ایم سی کیوز ہوں گے چار شارٹ ہوں گے یا پانچ اور دو لانگ ہوں گے ٹھیک ہے اس لیے اپنے پیپر کی تیاری اس حساب سے کر کے جائیں تاکہ آپ کا پیپر اچھا ہو کون سیپس بلڈر کی طرف سے یہ آپ کو نوٹس پروائیڈ کیے جائیں گے اچھا جی سب سے پہلے جی چیپٹر نمبر ون انٹرڈکشن تو سیکالوجی کا اس میں آپ کو جسٹ بتایا گیا ہے جی کہ سیکالوجی ہے کیا اس کے مین گولز کیا ہیں اس کے جو ہے نا ابجیکٹیوز کیا ہیں اور آپ کا آگے کیریئر کیا ہو سکتا ہے سیکالوجی میں ٹھیک ہے اس میں آپ نے یاد کرنا ہے جی کہ سیکالوجی کی دیفینیشن جو کہ بڑی ایزی سی بتائی گئی ہے سٹیڈی اف بیہیوئر اینڈ مینٹل پروسس کے مطلب کسی مائنڈ اور بیہیوئر اس کی جو کمبائن سٹیڈی ہوتی ہے نہ چاہے ہیومن ہو یا اینیمل ہو ان کی سٹیڈی کو ہم سیکالوجی بولتے ہیں سیکالوجی کے مین گول کیا ہیں مین گول ان کے ہیں کسی بندے کو اوبزرویشن کی طرف ڈسکرپشن کی طرف انڈسٹینڈنگ کی طرف پریڈکشن کی طرف مطلب کہ ایک آپ کے اندر ایک پریڈکشن تھنکنگ ڈالی جائے مطلب کہ آپ کے اندر ایک ایسی ایبیلٹی ڈال دی جائے جس جو آپ کو سوچنے پر مجبور کر دے آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ مین گول آف سیکالوجی ہیں اس کے بعد اس کے ساتھ سائنٹیفک میتھڈ کیا ہے سیکالوجی سیکالوجیس جتنے بھی ہوتے ہیں وہ سائنٹیفک میتھڈ یوز کرتے ہیں اپنے گولز کو اچیو کرنے کے لیے جو ہم نے اوپر مین گولز آف سیکالوجی پڑے ہیں دیکھیں ہیں ان میں اسے وہ بتاتا ہے ان گولز کو فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ان گولز تک ریچ کرنے کے لیے ان میں جو ہے نا اٹینمنٹ یا جو آپ گین کہہ لیں وہ گین کرنے کے لیے ہمیں کیا چیز ضرورت ہوتی ہے سائنٹیفک میتھڈ سائنٹیفک میتھڈ کسے بولتے ہیں جس میں ہم نالج اینفرمیشن کو گیدر کر کے پھر اس کے اوپر کوئی اپنی ابزرویشن یا ریزلٹس یا کوئی ایکسپریمنٹ کر کے جو پریڈکٹ کرتے ہیں اس چیز کو سائنٹیفک میتھڈ کہتے ہیں ٹھیک ہے جی سائیکالوجی میں جتنا بھی کام ہوتا ہے وہ سائنٹیفک میتھڈ کو فالو کر کے ہی ہوتا ہے یہ اپنے بات یاد رکھنی ہے اس کے بعد کہتے ہیں یہ کس نے بولا تھا ارمن ابنگس نے انیس سو آٹھ میں بولا تھا ٹھیک ہے اس کے بعد آپ نے یہ چیز بھی یاد رکھنی ہے کہ ٹریفننگ کیا ہوتا ہے ٹریفننگ بسیکلی ایک ایسا پروسس تھا جو کہ پرانے وقتوں میں کیا جاتا تھا جی کہ کسی بندے کے اندر سکل میں لوگ بلیو کرتے تھے جی کہ سکل میں کچھ ایسی چیزیں آگئی ہیں کہ وہ الٹا پھلٹا سوچنے لگ گیا اس لیے وہ اس پیشنٹ کے سکل میں ہول کرتے تھے اور وہ کہتے تھے جی کہ یہ جس جو اس کے اندر ہے ایول سپیرٹ ہے وہ جو ہے نا ادھر سے اسکیپ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے یہ اس تمام پراسس کو ٹریفننگ بولتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آگے بتایا گیا جی اریسٹرٹل کے بارے میں جو یہ ہسٹری ہے نا اس کو تھوڑا سا ٹچ دیا گیا ہے آگے پھر آپ جو ہے نا سیکالوجی فائی فور ٹو میں سسٹم سیکالوجی پڑھیں گے آگے پرسنیلٹی سیکالوجی پڑھیں گے جتنا کچھ بھی ہے جو بیسکس ہیں وہ ساری کی ساری سیکالوجی انہوں نے انکلوڈ کی ہیں بہت امپورٹنٹ اور بہت ہی بہترین سبجیکٹ ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ میں ایک چیز آپ کو بتاتا چلوں سوری میں بتانا بول گیا کہ اگر آپ کو یہ فائل ریکوائرڈ ہو تو یہ کہاں سے ملیں گی یہ فائل آپ کو میں ڈسکرپشن میں بھی ڈال دوں گا اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کو گوگل سے چاہیے تو آپ نے سمپلی آنا ہے سیکالوجی ون و ون سالڈ نورس بائی کونسیپس بیلڈر کونسیپس بیلڈر جیسے ہی آپ یہ کونسیپس بیلڈر لکھیں گے تو آپ کے سامنے یہ ہمارا جو ہے نا ٹاپ پہ آ جائے گی یہ ویب سائیڈ آپ یہاں پر ایزی لیے ایکسیس کر کے یہ اپنے لیے ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سالڈ شارٹ نورس بائی کونسیپس بیلڈر یہ دیکھ سکتے ہیں سالڈ شارٹ نورس آپ کے سامنے اوپن ہو جائیں گے یہاں سے آپ یہ فائل بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایم سی کیوز بھی ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں میں ڈسکرپشن میں بھی لنک دے دوں گا آگے چلتے ہیں اس کے بعد انہوں نے بتایا یہ آپ نے خود بھی دیکھ لینا ہے جو موسٹ امپورٹن چیزیں ہیں وہ میں بتاؤں گا آگے میں چلتا جاؤں گا اس کے علاوہ انہوں نے ایریاز آف سائکالوجی بتایا ہے پاپولر ایریاز کون سے ہیں جن میں آپ آگے سائکالوجی میں ایم میس کر سکتے ہیں یا کسی بھی فیلڈ میں آگے جا کے تو اپنا کیریئر بنا سکتے ہیں کلینیکل ہے انڈسٹریل ہے ہیلتھ ہے کنزیومر ہے انوائرمنٹل ہے سپورٹس ہے اور فورنزک ہے اپنی جگہ بہت زیادہ ہے لیکن جو میں پیپر پوائنٹ آف ڈیو سے بتا رہا ہوں وہ فورنزک بہت زیادہ مانی جاتی ہے جس میں ان لیگل ایشیوز اور یہ آپ کہہ لیں کریمنالوجی کے ریلیٹڈ جو ہوتی ہے وہ فورنزک سائکالوجی ہی کلاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ آگے ہے جی گریک فیلسفر کون تھے گریک فیلسفر میں ہپوکریٹس پلیٹو اچھا جی ان کو آپ نے ایرسٹریٹل سکرائٹس اچھا جی ان کو آپ نے تھوڑا تھوڑا دیکھ لینا ہے اس کے بعد مسلم انفلوینس جو مسلمانوں کا اثر تھا وہ کہاں سے سٹارٹ ہوا اس کے بعد بوسٹ امپورٹنٹ چیز جو میں آپ کو کہیں بھول نہ جاؤں بتانا یہ جو چیز ہے یہ والی یہاں سے یہ دیکھ لیں دہ پیریڈ وچ واز ایورپ ڈارک ایج واز دہ پیریڈ وین مسلم فلسفی سائنس اینڈ نالج فلورشت یورپ کا ڈارک ایج کس کو بولا جاتا ہے جب مسلمانوں کے اندر ایک مطلب کہ انفلنس آیا مسلمانوں نے ایک سیکالوجی کی طرف تھوڑی سی رخ کیا تو وہ جو ہے نا یورپینز کا ڈارک ایج مانا جاتا ہے ٹھیک ہے کیونکہ اس میں جو ہے نا ہمارے کچھ تھے مسلم سیکالوجس تھے جنہوں نے بہت ہی زیادہ اچیومنٹ اصل کی انہوں نے جو ہے نا اپنا ہسپیٹل وغیرہ بنائے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مسلم تنکر اور فلسفر اسٹیبلش تا فرسٹ مینٹل ہسپیٹل ان دا سپین سپین میں یہ آپ نے یاد رکھنا ہے پیپر پوائنٹ آف ویو سے اس کے بعد ٹائپس آف سولز ٹو ٹائپس آف سولز ہوتی ہیں روح ربانی روح حیوانی یہ آپ نے دیکھنی ہے لیول آف نفس دیکھنی ہے یہ جو تین لیول آف نفس ہوتے ہیں ان کو لازمن دیکھ کے جانا ہے اس کے بعد الفرابی نے کیا بولا تھا اچھا جی یہ امپورٹنٹ اتنا نہیں ہے ابن سینہ کا آپ نے دیکھنا ہے کہ یہ فلسفر تھے سائنٹسٹ تھے فیزیشن تھے اور انہوں نے سول کے ریلیٹڈ بات کی تھی یا سینٹیمنٹس کے ریلیٹڈ بات کی تھی یہ آپ نے لازمن دیکھ کے جانا ہے ویڈیو بہت زیادہ لمبی ہو جائے گی میں اس لیے تھوڑا سکپ کرتا جا رہا ہوں کیونکہ دیکھیں میں نے آپ کو فائل پروائیڈ کر دی ہے مین میں چیزیں بھی بتا دی ہیں تو ابھی آپ کا کام بنتا ہے کہ آپ خود تھوڑا سا سرچ اوٹ کریں اس کے بعد امام غزالی نے پاور آف سیلف کے چھے پاور آف سیلف بتائی ہیں سیلف کی چھے پاور بتائی ہیں کون کون سی اینجر امپلس اپریینشن انٹیلیکٹ اپیٹائٹ اینڈ ویل اپیٹائٹ اینڈ ویل یہ تمام چیزیں آپ نے یاد رکھنی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم چلتے ہیں اگلے چپٹر پر چلتے ہیں اس میں اور تو کوئی اتنا خاص نہیں ہے اس کے بعد دے جی سکولز آف تھارٹ سکولز آف تھارٹ کہ بھئی کچھ ایک سکولز کس کو بولتے ہیں سکولز بولتے ہیں بیسیکلی کچھ لوگوں کا ایک گروپ مطلب کہ کچھ لوگوں کا ایک گروپ ہوتا تھا پہلے پہلے کہ دس سیسندان سوری سیسندان سیکالوجیس دس ایک جگہ پر مل گئے دس پندہ ایک سائیڈ پر مل گئے کچھ ہریاز کے الگ جگہ پر مل گئے تو یہ سکولز آف تھارٹ ہوتے تھے گروپس ہوتے تھے ان کو سکولز آف تھارٹ بولتے ہیں تو کچھ سکولز آف تھارٹ تھے جنہوں نے سٹرکچرلزم پہ بات کی کچھ نے فنکشنلزم پہ بات کی کچھ نے گسٹال سائیکالوجی پہ بات کی ٹھیک ہے یہ ہم آگے ڈیٹیل میں پڑھیں گے سٹرکچرلزم کون سا ہوتا ہے جو کہ صرف سٹرکچر کے اوپر جو ہے نا بلیو کرتے تھے فنکشنلزم کے جو کہ ایک ایک پارٹ کے فنکشن کے اوپر اور گسٹال سائیکالوجی وہ ہوتے ہیں جو ایز ہی ہول دیکھتے تھے ٹھیک ہے یہ اپنے چیزیں یاد رکھنی ہیں گسٹالٹ جنہیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے باقی بھی امپورٹنٹ ہے لیکن یہ تھوڑا زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کے بعد کوگنیٹیو مارڈل بیہیویرل مارڈل کوگنیٹیو مارڈل وہ ہوتا ہے جو کہ تنکنگ کے اوپر بلیو کرتا ہے جو کچھ بھی ہے وہ کوگنیشن کی وجہ سے اور جب بیہیویرل مارڈل ہوتا ہے وہ آوٹر بیہیویر کے اوپر فوکس کرتا ہے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے وہ ابزرویشن اور آور بیہیویر کی وجہ سے ہوتا ہے جی بی وارسن was the first person to advocate بیہیویرل اپروچ آپ نے یاد رکھنا ہے بیہیویرل اپروچ کے جو تھے بانی کہہ لیں وہ کون تھے جی بی وارسن تھے مارڈل کیا ہوتا ہے جی یہ بھی دیکھ لینا ہے اس کے بعد third chapter ہے جی general information about psychology psychologist کے related general information ہے اس میں max webinar یہ کون تھے یہ وہ بندے تھے جو کہ gastro psychology کی بانی مانے جاتے ہیں جس طرح جی بی وارسن کو مانا جاتا ہے بھی یہ ویرل کا اسی طرح max ویپنے یہ جو ہے max ویتھنار ویتھمر یہ مانے جاتے ہیں gastro psychology اس کے بعد most important چیز 5 phenomena 5 phenomena 5 phenomena کیا ہوتا ہے when 2 lights are in close proximity to each other جب 2 lightیں ایک close proximity پر آ جاتی ہیں flashing alternatively they appear to be one moving light back and forth therefore the hole was different from the separate parts movement perceived where it never occurred کہ بھئی جب دو چیزیں اس طرح آپس میں relate کر جائیں اتنے close آ جائیں کہ بھئی وہ بندے کو لگے کہ یہ move کر رہی ہیں لیکن basically وہ move کر نہ رہی ہو یہ واقعہ نہ ہو رہا ہو لیکن دور سے لگے کہ یہ back and forth move کر رہی ہے ٹھیک ہے یہ کچھ مطلب کہ آپ کہہ لیں کہ کچھ چیزوں کو ہم بول سکتے ہیں یہ کس میں ہوتا تھا جی اس کے بعد یہ بھی دیکھنا ہے آپ نے اچھا جی چپٹر فور میں تھا جی یہ کچھ ذکر کیا گیا تھا اور ان کے کام جو ان کے کارنامے تھے مطلب جو ان کی چیویمنٹس تھی وہ میں نے لکھ دی ہیں اس کے بعد موسٹ امپورٹن نیورو ٹرانسمیٹر کیا ہوتے ہیں نیورو ٹرانسمیٹر جو نیورانز ہوتے ہیں وہ ایک سپیشل قسم کا کیمیکل ٹرانسمیٹر کرتے ہیں اس کو نیورو ٹرانسمیٹر بولتے ہیں آگے جی اس میں ہے جی فرماکالوجی فرماکالوجی بسیکلی ڈرگز کی سٹڈی کو سائیکالوجی کل ڈس آرڈرز ہوتے ہیں نا انسانوں کے اندر ان میں ڈرگز کے ذریعے یا ڈرگز کی جو سٹڈی ہوتی ہے اس کے ریلیٹیڈ اور اس کے ٹریٹمنٹ کو ان تمام چیزوں کو فرماکالوجی بولتے ہیں ٹھیک ہے اس کو چپٹر فائف میں جی سائیکو ڈائنیمک اپروچ سائیکو فرائیڈ جو تھے نا وہ سائیکو انالیس کے بانی تھے اور یہ جو یہ تمام چیزیں جتنی بھی ڈیفائن ہوئی ہیں یہ ساری کی ساری کس نے کی ہیں سیگمنٹ فرائیڈ نے کی ہیں ٹھیک ہے تو اس چپٹر کو آپ نے ایسے یاد کر کے رٹا لگا کہ سمجھ کے کچھ بھی کار کے جانا ہے کہ آپ سمجھ لیں کہ یہ ہی آپ کا سب کچھ ہے میرے کہنے یہ مطلب نہیں ہے لیکن میرا آپ کو یہ بتانا ہے کہ اس چپٹر کو آپ نے کسی بھی صورت نگلیکٹ نہیں کرنا اس کے اوپر زیادہ فوکس دینا ہے سائیکو ڈائنیمکل اپروچ پر بڑے پیارے انداز میں بات کی تھی کہ کانشیس مائنڈ جن تھارس فیلنگز کو جو ہم آویر ہوتے ہیں وہ کانشیس ہوتی ہیں جو ہماری آویرنس سے بالاتار ہوتی ہیں بڑی دور ہوتی ہیں انکانشیس سب کانشیس اور پری کانشیس یہ مائنڈ لیول سے جو بلو ہوتی ہے اس کو اس کے بعد سورس آف موٹیویشن موٹیویشن کی سورس جو ہوتی ہیں یہ تین چیزیں ہوتی ہیں اچھا جی اس کے بعد بتایا ہے انہوں نے سائیکو ڈائنیمک موڈل آف پرسنیلٹی پرسنیلٹی کا جو موڈل ایکارڈنگ ٹو فرائیڈ تھا وہ تین چیزیں تھی ایڈ 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 کیا ہوتی ہے یہ آپ کہہ لیں کہ وش کے اوپر ڈیپینڈ کرتی مطلب کہ جو ایک انسان ہے وہ کہتا ہے اگر میں کوئی چیز مجھے تو وہ مجھے ملے ٹھیک ہے یہ آپ کہہ لیں کہ اندر سے ایک ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے جو کہ بندے کو کہتی ہے کہ یہ مجھے سیٹسفائنگ نیڈز آپ کہہ لیں ایڈ بلانگ کرتی ہے سیٹسفائنگ نیڈز جب تک آپ کسی چیز کی ضرورت ہے اور آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی تو یہ ایڈ والی آپ کے اندر ایک پڑی رہے گی یہ پوری نہیں ہوگی اس کو بولتے ہیں ایڈ ای کو میڈییٹس لنک آف تا سیل وید آوٹسائی ورلڈ ریال ورلڈ یہ جو ایگو ہوتی ہے ریال ورلڈ کو دیکھ چلتی ہے اور جو سپر ایگو ہوتی ہے وہ کمیونٹی لیول کو کمیونٹی کو دیکھ کرتی ہے ان چیزوں کو دیکھ چلتی ہے وہ سپر ایگو ہوتی ہے ایگو وہ ہوتی ہے جو کہ ضمیر مانتا ہے نہیں مانتا ایک چیز کو ٹھیک ہے اس چیز کو دیکھ چلتی ہے اس کے بعد انزائیٹی ہے ڈیفینس میکانیزم کو آپ نے دیکھنا ہے ٹھیک ہے ڈیفینس میکانیزم کو آپ نے لازم دیکھنا ہے ڈیفینس میکانیزم میں ریگریشن ریپریشن ڈسپلیسمنٹ ریشن ڈینیل پروجیکشن سبلیمیشن اس میں سے ریپریشن اور ریگریشن میں بہت سارے لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں جب بلوکنگ آف انپلیزن تھارٹس ہو جاتا ہے نا تو اس کو ریپریشن بولتے ہیں اور جب ایک چیز آپ کی سیٹسفیکشن نہیں ہوتی اور وہ ریورڈ بیک ہوتی ہے بار بار اس کو ریگریشن بولتے ہیں ٹھیک ہے جب تھارٹس بلاک ہونا شروع ہو جائیں وہ ریپریس ہونا ریپریس سے آپ یاد رکھیں کہ تھارٹس بلاک ہونا شروع گئی ریپریس لیکن ریگریشن کا مطلب ہے کہ ایک چیز سیٹسفیکشن نہیں ہوئی آپ کی لیکن وہ تھارٹس آپ کی طرف بار بار آ رہی ہیں ٹھیک ہے بلاک نہیں ہوئی بار بار آ رہی ہیں تو وہ ریگریشن ہوگا ٹھیک ہے یہ آپ نے یاد رکھ رکھ ہے اس کے بعد آگے چلتے ہیں چھٹے چپٹر چھٹے چپٹر میں سٹیمیلس رسپونس شیپنگ سکس اپرکسیمیشن آف ریکوائی ڈیزائر رسپونس اور رینفورس اچھا ایک منٹ میں یہ دیکھ لوں کہ کتنا ٹائم ہوگیا ہے ویڈیو تھوڑی لمبی ہوگی لیکن آپ کو انشاءاللہ اس سے فائدہ بہت زیادہ ہوگا ہمینیسٹک اپروچ اینڈ کوگنیٹیو اپروچ یہ میں نے پہلے بھی بات کر لی کہ ہمینیسٹک اپروچ جو ہوتی ہے وہ ایڈیاز آف تا پیپل اچھا جی اول پرسن کی گروز دیولپمنٹ ان تمام چیزوں پر دیپینڈ کرتی ہے کوگنیٹیو جو ہوتی ہے وہ صرف اور صرف اس کی تنکنگ کے اوپر بات کرتی ہے اس کے علاوی جی کارل روجرز کارل روجرز کا جو رول تھا وہ کس کے ریلیٹڈ تھا روجرز کے اوپر آپ پوری ایک بک پڑھیں گے اور کچھ ان کے بہت اچھے ٹاپکس ہیں جو کارل روجرز تھے ان کے اوپر آپ نے آگے بہت زیادہ پڑھنا ہے اس لیے جو یہ مین کونسیپٹ ہیں وہ اب ہوتی تھی اس کو کارل روجرز نے بڑا اچھا ایک کلائنٹ کو ڈیلنگ کا طریقے بتائے تھے یہ آپ نے پڑھنا ہے اس کے ساتھ ساتھ ماسلو ہیرارکی نیرز کچھ نیرز ہوتی ہیں انسان کی جو کہ پوری ہوں دین کیا ہوتا ہے نہ ہوں دین کیا ہوتا ہے یہ بھی دیکھ لیں اس کے علاوہ میکسیمم میں جو ہے نا گرینٹی کا ساتھ کہہ سکتا ہوں اگر آپ یہ نورس پڑھتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے کونسپس وہ اچھے کلیر ہوں گے باقی کچھ اس کے بعد یہ چیز بھی ہے سائنٹیفک میتھرڈ سائیکالوجی سائیکالوجی میں اچھا جی اس کے بعد ہم چلتے آگے جو امپورٹنٹ آئے گا میں ابھی وہ بتاؤں گا کیونکہ ویڈیو مجھے پتا ہے بہت لمبی ہوگئی اور لوگ ہو رہے ہوں گے بور تو اس سے گبرانا نہیں ہے اس کے بعد میں آپ کو ایم سی کیوز فائل بھی بتانی ہے ابھی تو اچھا جی اس کے علاوہ آپ نے یہ خود دیکھ لینا ہے میں آگے چلتا ہوں کہ 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 آپ پڑھانا چاہیے فیفٹین میں سنسیشن سنسیشن کتنے ٹائپ کی ہوتی ہیں سنسیشن فائف سنسیز جو ہوتی ہیں نا اور سنسیشن ایک ایسا پروسس ہے جو کہ ہمیں ریالیٹی کو انڈسٹینڈ کرنے میں ہیلپ کرتا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے ہیومن آئی دیکھ لیں ہیومن آئی کا بھی رول ہے سائکالوجی جو ہے نا یہ چیزوں کے ساتھ ریلیٹ کرتی ہے اس لیے یہ چیزیں آپ کو پڑھائی جا رہی ہیں یہ نہ سمجھیں کہ آپ ڈاکٹر بننے جا رہے ہیں کچھ یہ چیزیں جو ہے نا آگے آپ کو بڑی زبردست سمجھ آئیں گی اچھا یہ پرسیپشن کا جو چیپٹر ہیں اس میں جو ہے نا کچھ لاز ہیں لاف کلوئیر لاف پروکسیمیٹی یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ گسٹال سائکالوجی میں آتی ہیں تو یہ چیپٹر بھی آپ نے اچھے سے دیکھنا ہے جو امپورٹنٹ ہے وہ میں ساتھ ساتھ بتا رہا ہوں کہ یہ والا اچھے سے کریں یہ والا مست کریں کیونکہ آپ کو جو ہے نا بہت زیادہ فائدہ ہوگا اچھا جی اس کے بعد جی آکے اپنوسس اپنوسس ایک ایسا پروسس ہے جس میں انسان کی جو ہے نا کانشیس مائنڈ کو اب کہلیں کہ ایک بیوشی والی آلت ایک ایسی آلت جس میں جو ہے نا وہ ایک ایسی سٹیٹ آ جاتی ہے کہ انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ میں کدھر ہوں ٹھیک ہے جب یہ کسی بندے کا آپریٹ وغیرہ کرتے ہیں تو تب بھی کہتے ہیں کہ اس کو اپنوسس یا اپنوٹک سٹیٹ میں لے کر آؤ ٹھیک ہے اچھا جی اس کے بعد لرننگ لرننگ کی دو امپورٹنٹ چیزیں آپ نے یاد رکھ لیا لرننگ تین طرح سے ہوتی ہے لیکن ہم ادھر دو ہی طرح سے پڑھتے ہیں ایک کلاسیکل کنڈیشننگ اور ایک ہوتی ہے آپریٹ کنڈیشننگ ٹھیک ہے کلاسیکل کنڈیشننگ وہ کنڈیشننگ جس میں آپ کسی چیز کو سٹیمولیس اور رسپانس کی بیس پہ پڑھو لیکن جو آپریٹ ہوتی ہے وہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بیس پہ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں آپریٹ کنڈیشننگ ہوتی ہے آپ صرف اتنا بھی لکھ دیں انفرسمنٹ اچھا اپریٹ کنڈیشننگ جو ہوتی ہے یہ ریوارڈ اور پنشمنٹ کی بیس پہ ہوتی ہے یہ آگے دیکھ لیں آپ یہ دیکھیں پنشمنٹ ریوارڈ یہ ساری چیزیں ان دو لفظوں میں بیان ہو جاتی ہیں اس کے بعد کوگنیٹیو اپروچ ولف گینگ کولر ان کا اپنی یاد رکھنے ایکسپریمنٹ اپس جرمن سائنٹسٹ کولر لیڈ ولف گینگ کولر نے کوگنیٹیو میپ کیا ہوتا ہے ایک انسان جب کسی جگہ پر جاتا ہے کوئی چیز یاد کرتا ہے اگر ایک بک میں آپ کوئی چیز پڑھ رہے ہیں ابھی یہ دیکھیں نوٹس آپ نے پڑھے ہیں تو آپ کے مائن میں کوگنیٹیو میپ بن جاتا ہے جی کہ میں نے یہ نوٹس اس لحاظ سے بنے ہوئے تھے کونسپس بلڈر والوں نے بنائے تھے کیسے بنائے تھے یہ ایک مائن میں آپ کا جو میپ بن جاتا ہے اسی کو بولتے ہیں کوگنیٹیو میپ ٹھیک ہے انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت زیادہ فائدہ ہوگا تو ہمیں دعاوں میں ساتھ ساتھ یاد رکھا کریں ٹھیک ہے اس کے علاوہ نیچے ہم آتے ہیں جی ایم سی کیوز فائل میں تو سمجھتا ہوں کہ ویڈیو کافی لمبی ہوگی ابھی ایم سی کیوز فائل آپ خود ہی دیکھ لیں یہاں سے یہ ڈاؤنلوڈ کرنی ہے ٹھیک ہے تو ڈاؤنلوڈ کر کے آپ خود جو ہے نا دیکھ لیں میں نے ایکسیس دی ہوئی ہے پھر بھی میں جو ہے نا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی دے دیتا ہوں آپ وہاں سے ڈاؤنلوڈ کر لیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں بڑے زبردست ایم سی کیوز ہیں ایک ایک چیز بتائی ہوئی ہے آپ یہ دونوں فائلیں مستریڈ کر کے جائیے گا پیپر سے پہلے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اگین آپ سے ریکویسٹ آپ کے لیے اتنی محنت کی جاتی ہے آپ کے لیے ہم اتنا ٹائم نکالتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب شیئر ضرور کریں ابھی یہ ویڈیو میں نے اتنی محنت سے بنائی ہے تو میری محنت ضائع نہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ میں خود ایک سیکالوجی کا سٹوڈنٹ ہوں سیکالوجی پڑھی ہوئی ہے یہ ساری بکس میں نے پڑھ لئی ہے اس لیے میں نے سوچا کہ آپ کے لیے کچھ آسانیاں بیدا کروں ٹھیک ہے تو میں سمجھوں گا کہ اگر آپ نے اس ویڈیو کے سو لائک پورے کر دی ہے تو میں سمجھوں گا کہ میری محنت جو ہے پوری ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی تو اگین اپنا خیال رکھے گا ٹھیک ہے جی اللہ حافظ